محضرت حاضرین نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کی ابتداء اسی لا الہ الا اللہ سے ہوئی مکمل تئیس سال آپ کی نبوت کے رہے تئیس نبوت کے سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ میں تیرہ سال گزارے اور ان تیرہ سالوں میں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا محور آپ کی دعوت کا مرکز یہی توحید رہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اللہ سے ایسے جوڑ دیا اللہ پر ان کا ایمان اتنا مضبوط کروا دیا اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کی زندگیوں کو قربان کرنے کا جذبہ ان کے ادر ایسے پیدا کرا دیا کہ صحابہ نے وہ مثالیں پیش کی جو مثالیں رہی تھی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا یہ وجہ تھی کہ ان کو لا الہ الا اللہ پر ایمان تھا صرف ایک اللہ سے ان کا تعلق تھا ایک اللہ پر وہ یقین رکھتے تھے محسوس حاضرین قرآن مجید تو نازل ہوتا رہا قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ مکی صورتوں کا ہے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس میں توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسماء صفات کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے بہت بڑا زخیرہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں نازل کیا محسوس حاضرین جو آتے قرآن مجید من اللہ تعالیٰ نے توحید متعلق ذکر کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَعْنَا الظُّلْمَاتِ وَالنُورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّانْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمَ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلُوْمَا تَكْسِبُونَ فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ان سارے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو جس نے پیدا کیا جس نے تاریخیا بنائی جس نے نور بنایا تاریخ تمام اسی اللہ کے لیے ہے پھر یہ کیا کر رہے ہو تم اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو اپنے اس مضبوط اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہو وہی ہے جس نے تم کو بٹی سے پیدا کیا فَالَقَكُمْ مِنْتِينَ ثُمَّقَوَاحَ جَلَا پھر اللہ نے ایک عمر مقرر کر دی ہر ایک کی اللہ نے عمر رکھ دی آسمانوں کی ایک عمر ہے زمینوں کی ایک عمر ہے تمام انسانوں کی ایک عمر ہے وَأَجَرُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظیں لکھے ہوئے ہیں اب پھر تم شک اس بات کا کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي سَمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ یہی وہ اللہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کا علم آسمانوں اور زمینوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ تم چھپ کر کے کچھ بولو اعلانیہ طور پر کرو اس کو وہ بھی جانتا ہے وَيَعْلُمَا تَكْسِبُونَ جو خوش تم کرتے ہو پورا پورا وہ علم رکھتا ہے جب یہ آئیتیں صحابہ کے سامنے پڑھی جاتی اور اسی طریقے سے وہ آئیتیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّهِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ کہ اس دن و رات میں جتنی چیزیں بسی ہیں وہ اسی کی ہیں دن و رات میں جتنا ہے سب اسی کا ہے وہ سننے والا اور دے جاننے والا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيَّ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ اے نبیاء آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ میں علاوہ کسی ایسے کو اپنا معبود بنانو جو اللہ آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا ہے اسے کھلانے کھلانے کی ضرورت نہیں وہ کسی کا کھاتا واتا نہیں ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں اسی پر ایمان لاؤں اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے میں بنوں اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے اور یہ آیتیں ان پر پڑھی جاتی وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِلْ قَدِيرُ کہ اگر تمہیں کوئی مسئیبت پہنچ جائے تکلیف پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تکلیفوں کو ہٹا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے وَاِنْ يَمْسَسْكَ لِخَيْرِ اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تمہیں کوئی اکشہ ہو جائے تمہارے ساتھ کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهُ وہ تمام اپنے بندوں پر قاہر ہے غالب ہے پوری طاقت رکھتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهِي پُورِ حِکْمَتْ وَالَا وَهِي پُورِ خِبَرْ رَخْنے والا ہے اور جب یہ آیتیں پڑی جاتی قُلْ هُوَ الْقَادِرِ اَلَا اِنْ يَبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ سَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجِلِكُمْ یا چاہو تو تمہیں جماعت بنا کر کہ آپ اس میں بھیڑا دے جھگڑا دے لڑا دے اور ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچائے ایک کو دوسرے سے سزائے پہنچائے وہ انتمام پر قادر ہے اے نبی آپ دیکھو اے سننے والو آپ دیکھو کہ ہم کیسے آیتوں کو گھوماتے ہیں پھراتے ہیں ہم کیسے آیتوں کو صبح و شام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں لَعَلْتَهُمْ يَفْقَحُون شاید کہ ان کو سمجھا جائے شاید کہ لوگ سمجھ لیں محسوس حاضرین قرآن مجید کی تلاوت کریں مکی آیتوں کی تلاوت کریں مکی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کو اتنا مضبوط انداز میں پیش کیا ہے کہ جو اس کے معنی و مطالب کو صحیح معنی میں سمجھ لیں اس کو تدبر کے ساتھ پڑھ لیں اس کو اللہ پر اتنا مضبوط ایمان اتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا پختہ ایمان اسے نصیب ہوگا کہ وہ اکیلا پوری دنیا سے پھرنے کے لئے تیار ہو جائے گا اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا اسے پتا ہوگا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے مزد صادرین اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین عقید توحید کو سمجھنا عقید توحید کو جاننا عقید توحید پر اپنی زندگی سرف کر دینا عقید توحید پر اپنی زندگی لگا دینا یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیامی کی زمانت اس میں اللہ نے رکھی ہے معزد صادرین یہی وجہ ہے کہ مکی دور پر خور کریں اللہ کی ربی کمزور حالت میں ہے جو صحابہ ایمان لائیں کمزور حالت میں ہے ایمان لالے گے تو مار پڑے گی ایمان لالے گے تو قتل ہوگا مختلف عذابات سے دوشار ہونا پڑے گا مختلف قسم کی عذیتیں سہنی پڑے گی لیکن ایک بھی بتا دیں ایک بھی بتا دیں کہ جو اپنے اسلام سے پھرا ہو جو اپنے اس عقیدے سے مڑا ہو جس نے اپنا عقیدہ چھوڑا ہو اللہ پر ایمان لائے اللہ پر ایمان کو ترک کیا ہو کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتے مکہ کے دور کی کہ صحابہ نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان کو چھوڑا ہو محسوس حضرین یہی وہ عقیدہ تھا یہی وہ ایمان تھا یہی وہ یقین تھا اللہ پر کامی محروسہ تھا کہ ہر قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کر لی لیکن اللہ پر ایمان کو کبھی نہ چھوڑا محسوس حضرین کفار قریش سرداران قریش مکہ کے سردار لوگ سب کے سب ایک طرف ہیں اور قلم توحید پڑھنے والا کے لابندہ ایک طرف ہیں مثالیں لے تو بے شمال مثالیں ملے گی میں ایک مثال بلاد رضی اللہ عنہ کی لیتا ہوں غلام صحابی ہے غلام صحابی ہیں ایمان کو قبول کیا قلمہ پڑھ لیا امیہ بن خلف جو اس کا سردار تھا وہ ان کے پیروں میں رسی بان لیتا بچوں کے حوالے کرتا کہ لے کے ان کے گھسیتے پھرو لے کے گھسیتے پھندے لہو لہان ہو جاتے بدن سے خونہ نہ لگتا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عرب کی گرمی کتنی سخت ہوا کرتی ہے ایسی سخت گرمی کے ماحول میں تبتے ہوئے سورج کے نیچے سخت چٹیل چٹیل میدان میں بڑے بڑے بزبوت پتھروں پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اللہ انکار کر دو لا الہ الا اللہ کا انکار کرو اور اتنی گرمی اتنا سخت کہ اس پتھر میں ایک گوشت رکھ جائے تو گوشت مکمل پک جائے ایسی سخت گرمی کے ماحول میں ایسی سخت نظام میں بھی بلال رضی اللہ عنہ کی سبان سے اگر کوئی بات نکلتی تو کیا بات تھی اہد 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 وہ اکیلا ہے وہ اکیلا ہے اللہ کی وحدانیت کا اللہ کی وحدانیت کا کلمہ ان کی سبان سے نکلتا یہ کیسے ممکن ہوا یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک غلام آدمی بڑے بڑے سرداران قریش کے سامنے اپنے گھنڈے نہ دیکھے مضبوطی سے پہر گائے یہ واقعید توحید کی پہترین بنیادا تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تربیت کے ذریعے ان کے دلوں میں پہوسٹ کر دی ان کے دلوں میں ڈال دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانی کے لئے تیار ہو جاتے لیکن کبھی وہ اس پر کوئی اونچ نیچ یا آنچ نہ آنے دیتے مضبوطی یہ آیتے بھی نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نہ پکار لو جن کو پکار نہ ہو نہ آسمان میں نہ زمین میں ایک ذرہ کے امالک ہوتے ہیں ایک ذرہ کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اب اللہ نے پیدا کیا تو ان کی کوئی شراکتداری بھی ساتھ بھی نہیں ہے ان کی شراکتداری بھی ساتھ بھی نہیں ہے کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں ہے اور جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کسی نے مدد بھی اس کی نہیں کی اور خیامت کا دن ہوگا تو نہ کوئی سفارشی ہوگا جو آ کر ان کی حق میں سفارشیں کر سکے جب یہ آیتیں ان پر نازل ہوتی اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے اللہ کو اپنے پاس محسوس کرتے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حالت بچپن میں تعلیم دیتے ہوئے سکھایا تھا احفظ اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا احفظ اللہ تجدو تجاہل اللہ کو یاد رکھو اللہ کا اپنے سامنے پاؤگے اور فرمایا اذا استعج تفست علم اللہ جب مدد ماننا ہو تو اللہ سے مدد مانو و اذا سعج تفست عللہ جب کچھ ماننا ہو تو اللہ سے طلب کرو اور یہ بھی فرمایا کہ جان لو اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نے تمہارے حق میں نقصان نہ لکھا نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں کچھ دینا چاہے اللہ نے تمہارے حق میں نہ لکھاؤ پوری دنیا مل کر تمہیں نہیں دے سکتی یہ وہ تعلیمی بنیادہ تھی یہ وہ عقیدہ تھا یہ وہ مضبوط ایمان تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرہ سال تک اپنے صحابہ کے دلوں میں پیوس کیا اپنے صحابہ کو سکھایا اپنے صحابہ کو سمجھایا اسی وجہ سے مکی دور سے مطالب کہا جاتا ہے کہ مکی دور یہ تربیتی دور تھا توحید پر تربیت ایمام پر تربیت یقین پر تربیت ایک اللہ کے ہونے پر تربیت اپنی جان کو قربان کرنے پر تربیت یہ مکی دور ایک تربیت کا دور تھا اور جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر شریع احکام نازل ہونے شروع ہوئے وہاں پر مدینہ پہنچے تو مختلف قسم کے فقی احکام نازل ہونا شروع ہوئے ورنہ مکی دور میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ایمان کو بڑا مضبوط کیا محسوس حضرین اس بات پر غور کریں کہ اس عقدی تربیت نے صحابہ پر اتنا اچھا اثر چھوڑا کہ صحابہ اپنی زندگی پر خوف سے بالکل آزاد ہو گئے انہیں اپنی زندگی کے کبھی خوف نہ تھا اپنی موت سے کبھیوں ڈھرتے نہ تھے ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ پر ان کو یقین تھا تقدیر پر کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب موت آنی ہے آئے گی کوئی اسے روک نہیں سکتا اور جب تک موت نہ لکھی ہو کوئی مار نہیں سکتا یہ ایسا عقیدہ ہے جو صحابہ کے دلوں میں اس یقین کو اتنا مضبوط کیا کہ ان کو کبھی موت کا خوف نہ ہوا اسی لئے خالد بن ولید رحمہ اللہ نے کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب آپ اپنے رشکر کو لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ میں ایسی قوم کو تمہارے پاس لا رہا ہوں جو موت کی ویسی تلاش کرتی ہے موت سے ویسے محبت کرتی ہے جیسے تمہیں زندگیوں سے محبت ہے جیسے تمہیں زندگیوں سے محبت ہے ویسے موت کی تلاش ان کی ہوا کرتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام نے جو بادل سکھائیں اللہ نے توحید کی آیتیں جو ان پر نازل کی وہ یہ تھی کہ فَإِذَا جَاجَ لُهُمْ لَا اَسْتَأْخِرُونَ سَاعَ وَلَا اَسْتَخْدِمُونَ کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لحظہ وہ سامنے جا سکتا ہے نہ ایک لحظہ پیچھے آ سکتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَنِ فَإِذَا جَلُوَا جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ کسی کو ایک سیکنگی میں محلت ری دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاتَّقُوْ وَاتِعُونَ کہ اللہ کی عبادت میں لگے رہو اسی سے درتے رہو اسی کی اتاعت میں رہو اسی کی فرما برداری کرتے رہو تمہارے گناہ وہ معاف کرے گا اور یاد رکھو جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے تو اسے کبھی اتاعت نہیں جاتا اگر تمہیں یقین ہے اس پر تو تم اللہ کی عبادت اور اس کی تقوی اور اس کی اتاعت میں لگے رہو انعیت عمر یقین تھا کہ جس کی وجہ سے موت سے وہ مکمل آزاد تھے موت کے ڈر سے مکمل وہ آزاد تھے اسی لئے صحابہ نے جنگوں کے حالات میں جنگوں کے میدانوں میں جو دلیریاں پیش کی وہ دلیریاں کوئی زمانے میں پیش نہیں کر سکتا نہ ان سے پہلے کسی نے پیش کی نہ ان کے بعد کوئی پیش کر سکتا ہے یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی یہ دلیریاں کیسے پیدا ہوئی یہ بہدر کی کہاں سے آئی یہ عقید توحید ہے یقید توحید ہے کہ دلوں میں اگر رچ بس جائے تو بلکل ویسے جیسے حود علیہ السلام نے کہا تھا فَكِدُنِي زِمِعًا ثُمَّ لَا تُنزِرُونَ اپنی پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا جاؤ سم مل کر کے میرے خلاف مکر کرلو سم مل کر کے میرے خلاف سازش کرلو مجھے محبت مد دو اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مجھے اپنے رب پر بھروس آئے جو میرا اور تمہارا رب ہے وہ تمام پیشانیوں کو وہی پکڑے ہوئے ہیں سب کی تقدیلِ اسی کے ہاتھ میں سب فیصلے وہی کرتا ہے تو محسوس حاضرین اقیدِ توحید سیکھیں اقیدِ توحید جانیں اقیدِ توحید کو سمجھیں اقیدِ توحید کو صحیح معنوں میں اپنے دلوں میں پیوست کریں قسم اللہ کی اقیدِ توحید ایک مرتبہ دلوں میں پیوست ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر ایک کا ڈر نکال دے گا کسی سے ڈرنی کیا اسے سے رجب میں سوس نہیں ہوں گی ڈرے گا تو صرف اللہ سے ڈرے گا جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا کٹے گا تو صرف اللہ کے سامنے کٹے گا محسوس حاضرین اقیدِ توحید اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اقیدِ توحید سیکھنے سے آتا ہے اقیدِ توحید ایک تربیت ہے اقیدِ توحید ایک تربیت ہے جو تربیت کی جاتی ہے سکھائے جاتا ہے سمجھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دلوں میں بسانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اقیدِ توحید سے زندگیوں کو معمور کر دیتا ہے زندگیوں کو بابر کر بنا دیتا ہے